جوتہ لے گیا جوتہ لے گیا جوتہ اللہ پڑا اپنا جوتہ پکڑا سمداری سے علامہ اکرام تحید کریں گے یہ مجوتہ میرے ہاتھ میں دے اللہ کی قسم میرے عزیزوں ابھی میں نے پتہ نہیں کہاں سے سفر کیا تھا پچھلے دنوں اور میرے بچے کے استاد نے کہا مجھے آپ جلسے کی تاریخ لے کے دو میں نے کہا حضرت جی میں نے دہر کی سے پھر واپس آنا ہے پھر میں نے پنوہ کل جانا ہے میں نے کہا جی میں آپ کے بچوں کا استاد ہوں والا پتہ نہیں میں کہاں سے دکے کھاں کے جمعہ پڑھا کے بیٹھا میرے جسم میں جان نہیں تھی میں نے گجنہ والے بیرات کو آنا تھا پتہ ہے میرے استاد میرے بچے کے استاد نے کہا صدیقی صاحب اللہ اکبر تیرا احسان ہے کہ تمہیں میں تاریخ دی خدا کی قسم میں نے کہا تیرا احسان نہیں میرا احسان نہیں تیرا احسان ہے مولی صاحب مجھے یہ لوگ اجازت نہیں دیتے ورنہ تو مجھے اپنا لائلل کا جوتہ بتا کہاں پڑھا ہوا ہے میں اس لائلل کے جوتے کو کسی مرتن میں ڈال کے پانی ڈالوں میں اس جوتے کے اوپر نہیں بلکہ تلوے کی مٹی کو رگھنوں تیرے اور صاحب نے پی جاؤ تُنہیں اتنا بڑا میرے پرحسان کر دیا میرے بچے نے آج ود دعا سُڑائی ربے کعبہ کی قسم یہ میرا بچہ نہیں کھڑا میرے لئے جنت کا ٹکٹ کھڑا ہوا ہے یہ تیرا میرے پرحسان ہے ابھی صاحب نے قرآن مجھے نہیں پتا یہ ڈاکٹر کا بیٹا مجھے نہیں پتا یہ کاری کا بیٹا لیکن اس کا جوتہ اللہ کی حضرت کی قسم ہے اتنا قیمتی ہے اور جنت کی تو بات ہی نہیں کرتا میدانے ماتر کی بات نہیں کرتا اسے جوتے پہناو اور میرے ساتھ اپنے ابائی قبرستان میں سے بھیج دو میں سے قبرستان کی دیوار کے پاس سے ان جوتوں کے ساتھ گزار ہوگا ربے کعبہ کی قسم اللہ کو اس کے قدموں کا اتنا حیاء ہے کہ قبرستان کے پاس سے گزرے گا اللہ پورے قبرستان والوں کا زہبِ قبر ماں پرما دے گا یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہاں جوڑتا ان اچھی نگاہ سے دیکھا کرو ہاں جوڑتا ان کی قدر کیا کرو کاری صاحب تو مبارک بات کا مستحق ہے ہر سال پر دلی کتنے جنرل